بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والآقبت لأہل التقوی والیقین السلام والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد ثم السلاة والسلام على اہل بیت التیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہ هم صلی علیہ محمد وعالی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم صلوات اللہ هم صلی علیہ محمد وعالی محمد عزیزان محترم سعادات غیر سعادات مومنین و مومنات آج تیرا رمضان المبارک ہمارا جو درس ہو رہا ہے القرآن سینٹر اپر دروی پنسلوینیا میں آج ہمارا موضوع ہے علامات مومن ہم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں قرآن اور احادیث کس کو مومن کہتا ہے آئین دیکھیں جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی تھی انم المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم پہلی علامت مومنوں کی یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو وہ ان سے ڈرتے ہیں یعنی خوف پیدا کرتے ہیں دوسری علامت مومن یہ ہے اسی آیت کے آگے آ رہا ہے یہ جب یہ آیتیں سن کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یہ الحمدللہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان بڑھتا ہے تیسری علامت مومن اسی آیت میں ہے یہ اپنے رب پہ توقل کرتے ہیں ایسے نہیں کہ دوسرے لوگوں پہ توقل کرتے ہیں کہ آپ نہ ہوتے تو ہم مر جاتے تو یہ تین علامات و ایام پہ ایک ذکر الائی کا واقعہ سن لیں ایک دن حضرت ابراہیم جل رہے تھے اور ان کو ایک آواز آئی اس آواز کہتی تھی سبوحن قدوسن رب الملائکت والروح پاک ہے میرا اللہ جو ملائکہ کا بھی رب ہے اور روح القدس کا بھی رب ہے جیسے ہی حضرت ابراہیم نے یہ آواز سنی ان کو یہ آواز بہت اچھی لگی تو وہ آواز کے قریب گئے جیسے ہی وہ قریب گئے یہ جنگل میں تھے اپنے بھیڑ بکریاں کو چرا رہے تھے یہ جنگل میں تھے تو جیسے ہی اس انسان کے پاس گئے تو ان کہتے ہیں کہ عبدِ خدا تمہاری آواز بہت پیاری ہے کیا ایک دفعہ اور تم مجھے یہ جملہ سنا سکتے ہو تو اس نے کہا میں سنا تو سکتا ہوں مگر فیس لوں گا تو حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہیں اپنا آدھا ریور دے دیتا ہوں آدھ بکریاں ہو تم میری لے لو تو یہ جملہ کہہ دو پھر اس نے کہا سبوحن قدوسن رب الملائکت والروح جیسے اس نے ختم کیا حضرت ابراہیم نے پھر کہا تمہاری کتنی اچھی آواز ہے ایک دفعہ اور میری کریم رب کا نام لے سکتے ہو اس نے کہا اس کے بدلے میں کیا دوگے میں فیس لوں گا حضرت ابراہیم نے کہا جو میرے باقی جانور ہیں تم لے لو پھر اس نے کہا سبوحن قدوسن رب الملائکت والروح جیسے اس نے ختم کیا حضرت ابراہیم نے کہا نراز نہ ہونا مگر ایک دفعہ اور تم کہہ سکتے ہو اس نے کہا فیس لگے گی حضرت ابراہیم نے کہا میں خلیل خدا تمہاری خدمت کروں گا تو جیسے ہی اس نے یہ سنا اس نے کہا میں تمہارا ریور لے کے کیا کروں گا میں تو جبریل ہوں خدا نے مجھے بھیجا تھا کہ یہ ابراہیم ہمارے خلیل کے دعویٰ کرتا ہے جاؤ تم ٹیسٹ کرو یہ ہمیں کتنا چاہتا ہے کس حد تک ہمارے عشق کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے وجود میں اتنا ذکرِ الٰہی ہو جائے جہاں جائیں لعبوں پہ الحمدللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کہتے رہیں ایک ہمارے ملانہ تھے ان کا نام شیخ شیری انہوں نے امریکہ میں سب سے پہلی شیعہ مسجد ڈیٹرویٹ میں بنائی تھی تو ایک طالب علم ان کو ملنے گئے ان کے آخری لمحات یہ کومہ میں تھے تو جیسے ہی وہاں گئے ان نرسوں نے ان سے پوچھا کیا تم ایک موجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان طالب علم نے کہا ہاں دکھا دیں تو انہوں نے کہا دیکھو اب جیسے ہی ہم سورہ فاتحہ لگاتے ہیں اور ان کے کانوں میں ہیڈ فونز لگاتے ہیں ان کے لب خود بخود ہلتے ہیں تو یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ ان کے اتنا رب تا خدا کے ساتھ خود تو موجود نہیں تھے مگر ان کے لب جیسے ہی خدا کا نام آتا تھا حلتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی میں ایسا رب خدا سے کر لیں جہاں جائیں جہاں آئیں ہمیشہ سبحان اللہ ذکر خدا کرتے رہیں ایک معصوم کا ایک غیر معصوم کا چوتھی علامت خدا ونی تعالی سورہ انفال میں کہہ رہا ہے چوتھی علامت کی مومن کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں خدا نے یہاں پہ پڑھنا نہیں کا پڑھنے میں اور قائم میں فرق ہوتا ہے پڑھنے میں آپ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے آپ کے بینک بیلنس میں دماغ ہوتا ہے سکول میں دماغ ہوتا ہے قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سیلفش نہ بنیں دوسروں کو بھی نماز میں اجازت دیں خود تو آ رہے ہیں دوسروں کو بھی نماز کی اجازت دیں دعوت دیں جو نماز کی مارکٹنگ کرے گا وہ قرآن کے نزدیک مومن ہے ماشاءاللہ تو پانچویں نشانی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَا همْ يُنْفِقُونَ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ہمارے دیئے ہوئے مال سے وہ خرچ کرتا ہو جیسے آپ بینک میں جاتے ہیں آپ بینک میں آپ جو پرچی لکھتے ہیں وِتْدْرَوْل کی وہ آپ سے کبھی نہیں پوچھتے آپ پیسہ کیا کر رہے ہیں کیوں نکال رہے ہیں روٹیٹ کیوں کر رہے ہیں صرف وہ آئی ڈی مانگتے ہیں کبھی کبھی آپ زیادہ بھی جاتے ہوں تو وہ آئی ڈی بھی نہیں مانگتے کیونکہ ان کو پتہ ہے آپ کا پیسہ ہے اسی طریقے سے پیسہ خداوند تعالیٰ کا ہے روٹیٹ ہم کر رہے ہیں استعمال ہم کر رہے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں ایک سلوات بھیج دیں تو یہ جو مومن ہیں یہ مومن بن گے تو کیا ہوگا اولائکہ ہم المؤمنون حقا لہم درجات اند ربهم ومغفرت ورزق کریم یہ جو مومن ہیں یہ حق پہ ہیں اور ان کو رزق نہیں دھوننا پڑتا رزق دھونتا ہوا ان کے پاس آتا ہے چھٹی نشانی مومن کی قد افلاح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون وہ اپنی نماز میں خشو کرتے ہیں خشو کیا ہوتا ہے یعنی خداوند تعالی سے ڈرنا جب آپ نماز میں کھڑے ہیں آپ کے پوری توجہ یہاں ہو بار الہ سے ڈرے ایسے نہ ہو آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر آپ کا ذہن کا یور ہے کہ آج افطاری میں پکوڑے آنے ہے یہ نہیں آنے آج بریانی آنے ہے یہ نہیں آنے تو نماز میں خشو ہونا چاہیے اس لئے امام علی نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبہ کو جنگ کے میدان میں تھے مولا کے پندلی میں ایک تیر لگ گیا تھا تو امام نے اپنے فرزن سے کہا کہ جب میں نماز میں ہوں گا اس وقت یہ تیر نکالنا کیونکہ اس وقت میں یہاں نہیں ہوتا میں وہاں ہوتا ہوں تو ہمیں چاہیے جب نماز پڑھیں توجہ سے پڑھیں ساتھویں علامات مومن یہ ہے وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ یہ لغب ہوتا ہے جو یوسلس سپیچ یا اینی ٹھنگ یوسلس رات دو دو بجے باتیں ہو رہی ہیں تین تین بجے کی باتیں ہو رہی ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر غیبت ہو رہی ہے چوگل خوری ہو رہی ہے فضولیات ہو رہی ہیں ہم نے اپنی پوری زندگی فضولیات میں گزار دی تو ساتھویں علامت یہ ہوئی چاہیے لغب سے یوسلس چیزوں سے دور رہتے ہیں آٹھویں علامت مومن کی یہ ہے وَالَّذِينَهُمْ لِزْزَقَاةِ فَاعِلُونَ زکاة کو فائل کرتے ہیں دیتے نہیں ہیں دینے میں اور فائل میں یہ فرق ہے آپ دیکھیں سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں وہ چھے ماہ پڑی رہتی ہے حقداروں کو پہنچتی نہیں ہے فائل کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ خود جائیں یتیموں مسکینوں کو دیکھے آئیں یعنی آٹھویں علامت یہ ہوئی کہ زکاة کو فائل کرتے ہیں اپنے بل تو ہم اتنا جلدی دے جاتے ہیں ٹائم سے پہلے ہم اپنا بل دیتے ہیں مگر جب خدا کا بل آتا ہے تو ہم کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں نامی علامت مومن کی یہ ہے وَالَّذِينَهُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِزُونَ وہ اپنے سیکیورٹی گارڈز پہ اپنے پرائیویٹ پارڈز پہ کنٹرول رکھتے ہیں سیکیورٹی رکھتے ہیں یاد رکھی گا یہ ہماری آنکھیں یہ ہمارے پاؤں خدا و تعالیٰ کی امانت ہیں ہم امانت ہیں آل محمد کے ہمارے بچے امانت ہیں یہ ہماری ڈگنیٹی ہے ہمیں چاہیے اپنے ڈگنیٹی کو محفوظ رکھیں آخری بات کروں اور آپ سے اجازت لوں امام علی نے کہا کہ امام علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے مومن کون ہیں آپ کی شیعہ کون ہیں امام نے کہا اگر دو مرد چل رہے ہوں اور آگے سے نامحرم خاتونیں آ رہی ہوں اور ان کے سروں پر ردائے نہ ہوں جس نے ان خواتین کی طرف دیکھ لیا سمجھ لینا وہ کسی اور کا ہے ہمارا نہیں ہے جس نے اپنی نظروں کو جھکا لیا سمجھ لینا وہ میرا شیعہ ہے یہیں پہ ہمارا درس کل سے انشاءاللہ یہیں پہ ہم کنٹینو رکھیں گے ابھی کوئی سوال ہے تو بے محمدین بے علین بے فاطمت بالحسن بالحسین یا اللہ آج کے ہمارے سپانسر سارے مومنین مومنہ جتنے دنیا پہ ہیں جن کا کوئی ہے جن کا کوئی نہیں ان کے مرہومین کے درجات بلند فرما ان کے رزق میں اضافہ فرما امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور یہ دعا خصوصا جو ہماری ماں بہن روزانہ ہمارے لئے افطاری تیار کرتی ہیں پورے دن محنت کرتی ہیں خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس دنیا میں اور آخر ان میں میں ان کو قابیان فرمائے ہمیں توفیق دے کہ ہم امام الزمانہ کی فوج میں شمار ہوں برحمت کا یا ارحم الرحمین اور ہماری بہن نجمہ جعفری کے سیدھی آپ فرما دعا امام الزمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی کا الحجت ابن الحسن سلواتکا علی وعلا آبوی فی حاز ساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ حتی تسکنہو ارضکا توعا و تمتیہو فیہا تویلا برحمت کا یا ارحم الرحمین لہو لہو